السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مفتی سلمان عزری صاحب کے حوالے سے ایک بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کئی دنوں سے مسلسل اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ مانگے جا رہے ہیں خاص کر کے جب سے مفتی سلمان عزری صاحب کی زمانہ تیاجکہ کو رد کر دیا گیا ہے اس کے بعد سے مسلسل اپ ڈیٹ مانگے جا رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے آگے کا کیا پروسس ہے تو آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اور اس چیز کو آپ کے سامنے ہم واضح کریں گے کہ آگے مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے کیا راہے ہیں کتنی مشکلے ہیں مفتی سلمان عزری صاحب پر جو پاسا ایکٹ لگا تھا اسے ہٹانے کی یاجکہ رد ہو گئی ہے اور مفتی سلمان عزری صاحب پر جو پاسا ایکٹ لگا ہوا ہے جس کی مدت تقریباً ایک سال تک ہے ان میں سے تقریباً چھ مہینے اس وقت مفتی صاحب جیل میں گزار چکے ہیں چھ مہینے ابھی مزید اور باقی ہیں کیا یہ چھ مہینے بھی مفتی سلمان عزری صاحب کو جیل کے اندر ہی گزارنا پڑے گا کیا مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے اب کوئی اور راستہ بچا ہے یا نہیں بچا ہے اس کی حوالے سے بھی جان لیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کے حوالے سے گجرات ہائی کوٹ سے اب کوئی امید نہیں ہے اگر بچی کچھ امید ہے جو ہے مفتی سلمان عزری صاحب کے حوالے سے وہ صرف اور صرف سپریم کوٹ ہے سپریم کوٹ میں جب ارضی داخل کی جائے گی اور وہاں سنوائی ہوگی تو پھر ممکن ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو کوئی راحت ملے مفتی سلمان عزری صاحب کے حوالے سے یہ بھی جان لیں اب تک جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ اب تک مفتی سلمان عزری صاحب کی طرف سے ان کے لیگل ٹیم کی طرف سے سپریم کوٹ میں ارضی داخل نہیں کی گئی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ امید جتائی جا رہی ہے کہ آج پیر کے دن یعنی پانچ اگست کو سپریم کوٹ میں ارضی داخل کر دی جائے گی اگر ارضی داخل کی گئی تو تقریباً 20 سے 25 دن تک یہ سارا سلسلہ چلے گا کیونکہ ہائی کوٹ میں اب تک کیا ہوا ہے وہ ساری چیزیں سپریم کوٹ سنے گا اور پھر اسی بیسس پر ان کی سنوائی کی جائے گی ممکن ہے کہ ہائی کوٹ کے فیصلے کو سپریم کوٹ بدل دے اور مفتی صاحب کو رہائی ملے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہائی کوٹ کا جو فیصلہ ہے سپریم کوٹ بھی وہی فیصلہ سنا دے اور مفتی صلی اللہ علیہ صاحب کو مسلسل چھ مہینے اور پاس آرٹی کے تحت جیل کی صلاحوں کی پیچھے گزارنا پڑے بہرحال یہ سارے پرویسس ابھی باقی ہیں امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے مفتی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے لیے مسئیبتوں کو دور فرمائے اور انہیں اللہ باعزت رہائی عطا فرمائے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے شفا عطا فرمائے ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ